ملسی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم یوسف رضا گلانی جارحانہ موڑ میں نظر آئے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ صدر کے خلاف سویس حکومت کو خط نہیں لکھیں گے نا صرف پاکستان دے صدر کو پوری دنیا دے صدر کو ہونے یہ دسو مگر میں لکھنا میں آئند منحرف تھینا اگر میں آئند منحرف تھینا اندھی سزا کیا ہے آرٹیکل سکس اور اندھی اے سزا موت تو سا دسو کہ میں آرٹیکل سکس دی وائلیشن کرا میں غیر آئینی کام کرا اور لکھا اور اندھی سزا موت جیڑی اے سا بھکتوں تو اگر میں نہ لکھا ہونے اے سزا ہی سنگی نو اگر میں نہیں لکھ دا اگر میں نہیں لکھ دا والا دن سے یہ توہین عدالت ہے وال میں سچیندہ پیان تورقل کچھا توہین عدالتی سزا چھئی مہینے اور بغابتی سزا سزائے موتیں میں سزائے موت منہ یا چھئی مہینے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ انہیں ایسے ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے وہ وزیر آزم نہیں چپڑا سی ہوں وزیر آزم نے کہا کہ وہ سیاست چھوڑ سکتے ہیں بے وفائی نہیں کر سکتے یوسف رضا گلانی نے انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا وزیر آزم نے کہا کہ سوبے کا نام کوئی بھی ہو اسمبلی جنوبی پنجاب میں بننی چاہیے اسلامیہ کالج بہاولپور کے کونوکیشن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ عوام نے جن کو منڈیٹ دیا ہے ان کو مدد پوری کرنی چاہیے آپ نے کہا